بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اصحاب فروض جو بارہ وارث تھے ان کے بارے میں پڑھ لیا اس کے بعد جب ہم نے وارثوں کی تقسیم کی تھی آٹھ درجہ بنایا تھے تو اس میں دوسرے درجہ میں جو وارث آئے تھے تو اسبہ کہ اصحاب فروض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سارے کا سارا مال اصحابہ میں تقسیم ہو جائے گا میں ایک مثال سے آپ کو سمجھوں گا پھر آگے کام چل جائے گا ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے عورت فوت ہو جاتی ہے اس کا خامد ہے اس کا باپ ہے اس کا ایک بیٹا بھی ہے خامد اصحاب فروض ماتا ہے اگر مرنے والی کی اولاد ہے تو خامد کو چوتھا ایسا ملتا ہے نو تو پھر آدھا مل جاتا ہے اولاد ہے تو انہیں خامد کو ایک بٹا چار دے دیا یہ اصحاب فروض میں باپ کی بھی امنے حالتیں پڑی تیون میں سے ایک یہ چی کہ باپ اگر مرنے والی کی بیٹا پوتا موجود ہو تو باگ کو ایک بٹا چھے ملتا ہم نے باگ کو ایک بٹا چھے دے دیا اب ہم نے یہ اب بیٹے کو دیکھا تو بیٹا اسبات ماتا آگے ہم اس کی وضاعت کریں گے یہ لکھ دیا اسبات این اب وہ کہاں کل مال کا ایک بٹا چار بھی دیں گے کل مال کا ایک بٹا چھے بھی دیں گے مثال کی طور پر اگر مرنے والا آدمی ایک لاکھ روپے کی جداد چھوڑ کے جاتا ہے تو ہم اس کا چوتھا حصہ کل جداد تقسیم چار کر دیں گے مارے سامنے نکل آئے گا پچیز آر پر بن جائے گا ہم وہ خاند کو دے دیں گے اس طرح پھر کل مال تقسیم چھے کریں گے سولہ آزار تو کچھ ہمیں آرے پاس آجے گا تو وہ ہم باپ کو دے دیں گے اب یہ پچیز سولہ آر اس کے بعد جو پیچھے بچ جائے گا وہ سارے کا سارا بیٹے کو مل دے گا یہ تقسیم کا طریقہ کر رہا ہے کہ پہلے اصحاب فروز اس سے جو بچ گیا وہ اصحابات میں جلا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں اصحابات کی طرف اسباب ہونے دی طور پر اصحابہ وہ وارث ہوتے ہیں جو اصحاب فروز نہیں ہوتے یعنی ان کا کوئی مقرر حصہ نہیں ہوتا ان کا کوئی مقرر حصہ نہیں ہوتا اصحاب فروز سے بچنے والا سارا مال لے لیتے ہیں یہ اصحابہ کی تعریف ہے ان کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک اصحابہ بن نفس نمبر دو اصحابہ بن غیر نمبر تین اصحابہ مال غیر یہ تین قسمیں ہیں اصحابہ بن نفس اصحابہ بن غیر اصحابہ مال غیر یہ جو پہلی ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے ٹھیک ہم دوسری اور تیسری کو پہلے سمجھ لیتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہم پہلی قسم کو سمجھ لیں گے ان کو ختم کر دیں گے اصحابہ بالغیر اور اصحابہ مال غیر بنادی طور پر یہ کچھ خاتین ہیں جو اصحابہ فروز میں بھی کبھی ہوتی ہیں لیکن پھر وہاں سے کبھی کبھی نکل کے اصحابہ مال آ جاتی ہیں اصحابہ بالغیر میں چار خاتین آتی ہیں بنادی طور پر اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ خاتون جو اصحابہ بننے میں اپنے بھائی کی موتاج ہو جو بھائی اصحابہ بن نفس ماتا ہے یہ اصحابہ بالغیر کی تعریف ہے ہر خاتون جو اصحابہ بننے میں اپنے بھائی کی موتاج ہو جو بھائی اصحابہ بن نفس ماتا ہے اس تعریف کو اگر دیکھیں گے تو اس میں چار خاتین آئیں گی نمبر ایک بیٹی نمبر دو پوتی نمبر تین حقیقی بین اور نمبر چار علاقی بین ایک دو تین چار یہ کل چار خاتین ہیں جو اصحابہ بالغیر ماتی ہیں اور آپ ان کی حالتوں میں پڑھ چکے ہیں بیٹی کی حالت ماں نے پڑھ لیا تھا کہ بیٹی ایک اور تو ایک بڑا دو ملتا ہے دو تو دو بڑا تین ملتا ہے اور اگر اس کے ساتھ میت کا بیٹا بھی ہو تو بیٹی اصبہ میں چلی جاتی ہے اور جو میت کا بیٹا ہے یہ اصبہ بن نفس ماتا ہے تو یہ بیٹی ہم نے جو تعریف کی تھی ہر خاتون جو اصبہ بننے میں اپنے بھائی کی موتاج ہو جو اصبہ بن نفس ہو اس کا جب بھائی ہوگا یعنی میت کا بیٹا ہوگا تو اس کا بھائی ہوگا تو یہ اب ایک بڑا دو دو بڑا تین چھوٹ دے گی اصحابہ فروض کی فریض سے نکل جائے گی یہ اصبات ماتے کی پوتی ہے پوتی کی ہم نے حالتیں پڑی تھی چھے ایک بڑا دو لیتی ہے دو بڑا تین لیتی ہے ایک بڑا چھے لیتی ہے پھر ہم نے یہ بھی پڑھتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ پوتا بھی ہو میت کا پوتا بھی موجود ہو تو وہ پوتا اس کو نیچے لے آتا ہے اصبات کی فریض میں اب یہ ایک بڑا دو دو بڑا تین ایک بڑا چھے والے صورت میں نہیں رہتی ہے صحاب فروض کے صف سے نکل کے اصبہ کی صف میں آ جاتی ہے تیسری تھی حقیقی بین حقیقی بین کبھی ہم نے پڑھا تھا ایک بڑا دو دو بڑا تین لیتی ہے لیکن یہ پڑھا تھا جب اس کے ساتھ میت کا حقیقی بھائی بھی موجود ہے اب حقیقی بھائی حقیقی بین کو اصاب فروض سے نکال کے اصبات میں لے آئے گا اب اس کا ایک بڑا دو دو بڑا تین نہیں ہوگا یہی حال آلاتی بین کا ہے وہ بھی ایک بڑا دو دو بڑا تین لیتی ہے جب آجیقی بین نہ ہو لیکن جب اس کے ساتھ آلاتی بھائی موجود ہوگا اب یہ اصبات میں چلی آئے گی میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں ایک آدمی فوتو گیا اس کی ایک بیٹی ہے اور اس آدمی کا ایک ہے باپ ہے بس ہم دو وارث لکھ لیتے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ بیٹی کو کہا دیں گے ہم نے بیٹی ایک ہے تو ایک بڑا دو دے دیا باپ کو ایک بڑا چھے بھی دیا جمعہ اصبات میں بھی رکھ دیا اور اگر یہاں پہ ایک اور صورت آجائے کہ اب ایک اور وارث بھی آجائے میت کا بیٹا بھی ہے اب ہم کیا کریں گے اب بیٹی کو ایک بڑا دو نہیں دیں گے اب بیٹی اصاب فروع سے نکل کے اصبات میں یہ بھی آئین یہ بھی آئین اور باپ ایک بڑا چھے اب یوں تقسیم کہیں گے کل مال کا ایک بڑا چھے اصاب باپ کو دے دیں گے جب باقی مال بچے گا اس کی یوں تقسیم کہیں گے کہ بیٹے کو دو حصے بیٹی کو ایک حصہ اگر تین روپے بچتے ہیں تو دو روپے بیٹے کو ایک روپیہ بیٹی کو اس اصول کے تاعت کہ بچے کو بچی کے نسبت یا مرد کو عورت کے نسبت دکھنا ملتا ہے یہی پہ اگر ہم پوتی کو لے آتے ہیں اور ایس یہاں سے اس کو اٹھا دیتے ہیں تو پوتی کو کیا ملے گا ایک بڑا دو ملے گا لیکن اگر یہاں پہ میت کا پوتا آ جائے اب کیا بنے گا اب پوتی یا صاحب فرو سے نکل جائے گی یا ان میں چلے جائے گی یہ بھی یا ان میں چلا جائے گا باپ کے ساتھ پہلے آئین کی وہ ختم ہو جائے گی باپ ایک بٹا چھے لے گا باقی بچے گا پوتے اور پوتی میں تقسم یوں ہوگا کہ پوتے کو دو ایسے پوتی کو کل مال کے تین ایسے کلیں گے اسی طرح حقیقی بہین کی بھی مثال ہے ہم پہ لکھ کے حقیقی بہین کی بھی مثال ہے حقیقی بہین کے ساتھ حقیقی بہی ہوگا تو وہ اسبہ بنے گی علاتی بہین کے ساتھ علاتی بہی ہوگا تو وہ اسبہ بنے گی تو یہ چار وارث ہیں جن کو ہم اسبہ بالغیر میں لاتے ہیں جو اصحاب فروض پڑھتے ہیں ان کی حالتوں میں ہم پڑھ چکے اس کے بعد ہے اسبہ مالغیر یہ اسبہ مالغیر کون لوگ ہیں ہر وہ خاتون جو کسی دوسری خاتون کی وجہ سے اسبہ بنے لیکن وہ خاتون اس کے ساتھ اسبات میں شریک نہ ہو ہر وہ خاتون جو دوسری خاتون کے وجہ سے اسبہ بنے لیکن وہ دوسری خاتون اس کے ساتھ شریک نہ ہو جیسے اوپر بھائی شریک ہوتا تھا اس میں صرف اور صرف دو آئیں گی ایک حقیقی بین اور دوسرا علاتی بین ہم نے حقیقی بین اور علاتی بین کی حالتیں پڑھتے ہوئے ایک چیز پڑھی تھی وہ چیز کیا تھی کہ جب میت کی بیٹی ہوگی یا پوتی ہوگی تو حقیقی بین پھر بھی اسبہ بنے گی حقیقی بین دو صورتوں میں اسبہ بنتی ہے جب اس کے ساتھ بھائی موجود ہو اس کے ساتھ بھائی موجود ہو پھر یہ اسبہ بالغیر کہلاتی ہے اگر اس کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہو تو یہ پھر بھی اسبہ بنتی ہے یہ اسبہ مال غیر کہلاتی ہے اسی کے ساتھ یہاں پر جب حقیقی بین نہیں ہے تو حلاتی بین اس کی چگہ چلی جاتی ہے میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہو تو حلاتی بین پھر بھی کیا آ جاتی ہے اصبات میں آ جاتی ہے اب کہ ہوگا مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی فوت ہو گیا اس کی حقیقی بین ہے اور اس آدمی کی بیوی بھی ہے اب ہم کیا کریں گے اس آدمی کا چچا بھی ہے ہم کریں گے کہ حقیقی بین ایک ہے تو ہم اس کو ایک بٹا دو دیں گے ایک بٹا دو دے دیا بیوی ہے مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہیں تو ہم بیوی کو چوتھا ایسا دیں گے بیوی کو چوتھا دے دیا چچا کیا چچا اس بات ماتا ہے اوپر ہم اس کی وضاعت پڑیں گے ہم بین کو ایک بٹا دو دیں گے بیوی کو ایک بٹا چار دیں گے کل مال کا لاکھ ہے تو لاکھ میں سے پچاس زارس کا پچیس زارس کا پیچھے پچیس بچ جائے گا وہ چچے کو چلا جائے گا لیکن اگر ایک اور صورت بن جاتی ہے کہ میت کی بیٹی بھی موجود ہے اب کیا ہوگا بیٹی کیا لیتی ہے ایک بٹا دو اکیلی ہو تو ہم بیٹی کو ایک بٹا دو دیں گے بیٹی اسبانی بنے گی لیکن اس بیٹی کی وجہ سے جو خود اصاب فروض ماری اسبانی بنی بین کا ایک بٹا دو ختم ہو جائے گا یہ این میں چھ لی جائے گی اب تھوڑا سا ایک اگلا سوال پیدا ہوگا کہ یہ بھی اسبا یہ بھی اسبا اسبا تو وہ ہوتا ہے جو کل لے لیتا ہے اب کل یہ لے گا یہ یہ لے گا اس کی وضاعت ہم اسبا بن نفس میں کریں گے کہ ان کا مقاولہ جب آئے گا تو پھر ہم کیسے ترجیح دیں گے ہم بہن کو ترجیح دے دیں گے چچا پر اس کی وجہ میں آگے جا کے بیان کروں گا اس کی وجہ جاتی ہے کہ اسباعت میں درجے دیکھے جاتے ہیں درجے میں جو قریب آتا ہے وہ دور والے درجے کو معروم کر دیتا ہے بیٹا ہے پوتے کو معروم کر دیتا ہے پوتا ہے پڑ پوتے کو معروم کر دیتا ہے باپ ہے دادا کو معروم کر دیتا ہے دادا پر دادے کو معروم کر دیتا ہے جس کرشتہ زیادہ قریب کرتا ہے وہ دور والے رسدار کو معروم کر دیتا ہے حقیقی بہن چچے کو معروم کر دے گی لیکن بیٹی نے بہن کو اسبا بنا دیئے یہیں پہلاتی بہن ہوتی حقیقی نہ ہوتی اس کی بھی یہ آلت ایک بڑا دو دیتے لیکن جب بیٹی آ جاتی ہم اس کو اسبعہ بنا دیتے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسبعہ بنانے والا خود اسبعہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسبعہ بنانے والی خود اسبعہ نہیں ہوتی اسحاب فروض میں ہوتی ہے اس کو اسحاب فروض سے نکال کے اسبعات میں دکیل دیتی ہے یہ دو قسمیں تھیں اسبعہ بالغیر اس اسبعہ مالغیر اگرچہ ہم اسحاب فروض کی آلتیں پڑھتے ہوئے حقیقی بین اراتی بین بیٹی پوتی ان کی عالتیں پڑھ چکے تھے کہ اسواد بھی بنتی ہیں لیکن اسواد کی تقسیم میں پھر بھی ان کا ذکر کرنا ضروری تھا ان دو کو آپ نے سمجھ لیا اب میں نے ارز کیا تھا کہ تیسرے ہیں اسواد نفس اسواد نفس کون ہوتا ہے صرف مرد ہوتا ہے جس کے اور میگ درمیان کوئی عورت نہیں آتی مارد ہوتا ہے بزاد میگ کا اسواد بنتا ہے اس کے اور میگ درمیان کوئی عورت نہیں آتی یہ تعریف ہے اس کی چار جہتیں ہیں اسواد نفس کی چار جہتیں ہیں بلکل آسان ہوگی انشاءاللہ پہلی جہت کیا ہے اس کو کہتے ہیں جی اطل بنوہ دوسری جی اطل ابوہ تیسری جی اطل اخوہ چوتھی جی اطل اموما بنوہ بیٹوں سے ہے اس کے مطلب ہے بیٹا ابن سے بنا ہے بیٹے کو جی اطل ابوہ باپ کا منابница سے بنا ہے باپ والی جی اطل اخوہ اخن سے بنا ہے بھائی کو کہتے ہیں بھائی کی جی اطل اموما امون سے بنا ہے چچے کی جی اطل بیٹی کی جی اطل باپ کی جی اطل بھائی کی جی اطل چچے کی جی اطل یہ چار جیہتیں ہیں اسباب نفس کے اندر اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کی مثال ایک مردہ ہے دیکھو یہ ایک مردہ ہے یہ اس کی نیچے عملیاتیں جیہتے اولاد بیٹا پورتا ہم صرف تین تین رشتے لکھیں کہ بکرنا نیچے بھی جاتے ہیں باپ دادا پر دادا اس کو کہتے ہیں پہلی جیہت یہ نیچے تھی یہ بنتی ہے دوسری جیہت اس کے بات ہم اس کو یوں لے آتے ہیں اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیں تو زیادہ آسان باپ کی اولاد اب باپ کی اولاد کونسی ہے مرنے والے کے باپ کی یہ اولاد ہوتی ہے مرنے والی کی کیا لگتی ہے بھائی بھائی تین قسم کی عورتیں ہیں ایک اکیقی بھائی ایک الاتی بھائی ایک اخیافی بھائی اخیافی کے بارے میں انہیں پڑھا تھا وہ صحابی فروس میں جاتا ہے اس کا ایک بٹا تین یا ایک بٹا چھے یا کبھی معروم ہو جاتا ہے وہ اسبہ میں نہیں آتا اس کا مطلب ہے اسبہ میں دو قسم کے بھائی آئیں گے ایک حقیقی آئے گا دوسرا الاتی آئے گا ہم لکھتے ہیں حقیقی بھائی اور دوسرا الاتی بھائی حقیقی بھائی الاتی بھائی حقیقی بھتیجہ الاتی بھتیجہ حقیقی بھتیجے کا بیٹا بیٹے الاتی بھتیجے کا بیٹا بیٹے یہ تیسری جہت آپ اس کو کہہ دیں تیسری جہت یہ تیسری جہت ہے چوتری جہت ہے دادا کی اولاد یہ قیم رہے گا صرف چونکہ کارڈنگ بھی ہے تو ہم تھوڑا نیچے لیتے ہیں ہم اس کو نیچے مزی لیتے ہیں تاکہ لکھنے میں آسانی ہو اب جو دادا کی اولاد ہوتی ہے وہ کیا لگتی ہے وہ باپ کے بھائی ہوتے ہیں ان کو ہم چچے تائے کہتے ہیں عربی معاملہ نہیں کہتے ہیں ہم چچے تائے فرق کرتے ہیں والے سے بڑا تائے چھوٹا تو چچا اب چچوں میں بھی یہی تقسیم ہے حقیقی بھائی علاتی بھائی کی طرح حقیقی چچا علاتی چچا جو باپ کا سگا بھائی ہوگا وہ کیا کہلے گا حقیقی چچا جو باپ کا علاتی بھائی ہوگا وہ علاتی چچا ہم لکھتے ہیں حقیقی چچا اور علاتی چچا حقیقی چچا بھائی اور علاتی چچا بھائی ان کی اولاد ان کی اولاد یعنی بیٹے اس کو کہتے ہیں چوٹھی جہت یہ کونسی بنی چوٹھی جہت اسبع میں ایک چیز بہتا ہمیں جہت میں بھی مقابلہ درجہ میں مقابلہ قوت میں مقابلہ جہت میں مقابلہ درجہ میں مقابلہ قوت میں مقابلہ سمجھوں گا تو بالکل آسان لگے گا آپ سب سے پہلے ہم جہتیں دیکھیں گے پہلی جہت دوسری جہت کو معروم کر دے گی اگر پہلی نہیں تو پھر دوسری دوسری تیسری کو تیسری چوتھی کو مثال کے طور پر پہلی جہت ہمارے پاس بیٹا اور پوتا اصابف روز پیچھے بچا تو پہلی جہت ہم دیکھیں گے کہ پہلی جہت میں سے کوئی موجود ہے اگر بیٹا ہے تو فبیہ دوسری تیسری چوتھی معروم اگر بیٹا نہیں تو ہم اس کے بعد پھر درجہ دیکھیں گے اس کا پوتا پوتا بیٹے کی جگہ چلا جاتا ہے پوتا نہیں تو پڑ پوتا پڑ پوتی کی بھی اولاد نیچے دیکھیں گے اگر مذکر اولاد ہے تو لیکن چونکہ عام دور پر تین ہی نصر ازازت ہمارے ہیں تین کا ذکر کیا اگر یہ پوری جہت نہیں ہے تو پھر ہم دوسری جہت میں جائیں گے باپ ایک آدمی مر گیا اس کا باپ بھی ہے اس کا بیٹا بھی ہے ہم بیٹے کو اسبعہ بنائیں گے باپ کو نہیں باپ کو ایک بڑا چھے سرب دیں گے دوسری جہت میں چلے گے پہلی جہت نہیں تھی باپ اگر باپ نہ ہو تو پھر دادا دادا نہ ہو تو پھر پر دادا اگر دوسری جہت نہ ہو سرے سے نہ باپ نہ دادا نہ پر دادا نہ اوپر سکر یا رکر دادا کوئی بھی نہیں ہے اب ہم تیسری جہت کی طرف آئیں گے اب ہم یہ جہت وارث بنے گی اگر یہ پوری جہت نہ ہو نیچے تک پوری نسل نہ ہو پھر چوتھی جہت کی طرف آئیں گے اب میں نے کہا تھا کہ جہت میں مقابلہ ہوگا درجے میں مقابلہ ہوگا قوت میں مقابلہ ہوگا جہت میں مقابلہ ہوگیا کہ یہ جہت ہے تو پھر یہ نہیں آ سکتی بیٹا ہے تو باپ اسبہ نہیں بنتا باپ والی جہت ہے تو بھائی اسبہ میں نہیں آتے کسی کا بھائی بھی موجود ہے اس کا باپ بھی موجود ہے باپ سارا مار لے گا صحابہ فروس سے بچنے کے بعد بھائی کو کچھ نہیں ملے گا کسی کا دادا موجود ہے بھائی بھی موجود ہے دادا سارا مار لے گا بھائی کو کچھ بھی کسی کا پر دادا موجود ہے سارا لے گا بھائی کو کچھ بھی اور اگر تیسری جہت ہے دوسری نہیں ہے کسی کا بھائی موجود ہے اس کے چچے کو کچھ نہیں ملے گا ایک آدمی مر گیا اس کا بھائی بھی ہے اس کا چچا بھی ہے بھائی سارا مار لے گا ایک ہیں یا زیادہ آپ اس میں تقسیم کر لیں گے لیکن چچوں کو کچھ نہیں ملے گا یہ پہلا مقابلہ تھا جہد میں کہ پہلی جہد دوسری کو دوسری جہد تیسری کو تیسری جہد چوتھی کو معروم کرتی ہے دوسرا مقابلہ ہم نے درجہ میں کرنا ہے وہ کیسے جہد کے اندر خود مقابلہ ہوگا ہر جہد کے اندر خود مقابلہ ہوگا بیٹا موجود ہے تو پوتا معروم کیوں اس لیے کہ بیٹے کا درجہ پوتے سے مقدم ہے بیٹا پوتے سے زیادہ قریب ہے مردے کے پوتا موجود ہے تو پوتا معروم ایک آدمی مر گیا اس کا بیٹا بھی ہے اس کا پوتا بھی ہے یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے ایک آدمی ہے احمد دین اس کا نام ہے مثال کے طور پر اس کے تین بیٹے ہیں تینوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا مر گیا اس کی زندگی میں اب احمد دین کی خود اپنی مورد ہوئی دو بیٹے اس کے زندہ ہیں وہ جو تیسرا بیٹا فوت ہوا تھا اس کی آگے اولاد موجود ہے یعنی بیٹے جو احمد دین کے پوتے لگتے ہیں احمد دین کے پوتوں کو اس کے بیٹے کو تو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ درجہ میں دیکھیں گے یہ بے شک بیٹا کوتا ہے ایک جیت میں ہے لیکن بیٹا یا بیٹے ان کا درجہ اوپر کہے پوتوں کا درجہ نیچے کہے پوتا اسی بیٹے سے بھی سکتا ہے کسی اور بیٹے سے بھی ہو سکتا ہے یہاں پر میں ایک چیز عرض کروں دنیا میں ایک بڑا شور مچتا ہے کہ دیکھیں یہ پوتے کو ایسی بات نہیں ہے اسلام نے رشتوں کو قریب سے دیکھ کرنا وراست کو تقسیم کیا ہے لیکن جبر نہیں بڑی یہ خوبصورت کچھ کھلی ہمارے لئے رستے بھی رکھے ہیں مثال کے طور پر احمد دین کیا ہم نے مثال دی اس کے تین بیٹے تھے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پوتے بہت مالداروں اور بیٹے تنگ دستوں لیکن یہ بھی ممکن ہے پوتے بہت تنگ دستوں ان کا باپ بھی مر گیا ہے چھوٹے ہوں اور بیٹے مالدار ہوں اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ بیٹوں کو وراست ملے گی کیا یہ ظلم ہے یہ ظلم نہیں ہے اس لیے کہ اسلام میں صرف وراست نہیں ہے اسلام میں ہدیعہ بھی ہے توفہ جیسے کہتے ہیں صدقہ بھی ہے وسیعت بھی ہے اگر دادا سمجھتا ہے کہ میرے پوتے نادار ہیں تنگ دست ہیں بیٹے ٹھیک ہیں وہ وسیعت کے ذریعے سے اپنے مال کا ایک بڑھتین ایسا پوتوں میں دے سکتا ہے وسیعت کر جائے گا پوتوں کا ایک بڑھتین ملے گا باپ اگر اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی میں ان کو حدیعہ یا صدقہ کی طور پر سارا مال آدھا مال تین بٹا چار حصے کل مال جتنا چاہے وہ اپنے پوتوں کو دے سکتا ہے یہ سارے آفشن موجود ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دروازہ موجود ہے اس کے باوجود آپ دیوار سے نکلنے کی کوشش کریں ہاں جی تو یہ عام طور پر لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہوتا یا علم ہے تو جانبود کے اسلام پر اطراز کرتے ہیں کہ پوتے کی وراثتی نہیں مر رہی بھئی اب پوتے کی وراثت نہیں مر رہی تو پوتے کے حق میں وسیعت موجود پوتے کے حق میں حدیعہ موجود پوتے کے حق میں صدقہ موجود دادا ان تینوں طریقوں سے پوتوں کو سارا مال بھی دے کے جا سکتا ہے تہائی مال بھی دے کے جا سکتا ہے وسیعت کا قانون اپنی جگہ پہ یہ ٹھیک تو بھاراں میں ارض کر رہا تھا کہ ہم نے جہتیں دیکھیں تو پہلی جہت نے دوسری جہت کو معروم کر دیا ہم نے اب درجے دیکھے ہر جہت کے اندر سے تو بیٹا آپ درجے دیکھیں گے بیٹا درجے میں پوتے سے زیادہ قریب ہے بیٹے کو پوتے کو نہیں ملے گا اگر بیٹا نہ ہو تو پوتا اگر پوتا موجود ہے تو پھر پوتے کو کچھ نہیں ملے گی اس طرح باپ موجود ہے تو دادے کو نہیں ملے گا دادا معروم کیوں؟ اس لیے کہ دادے کا درجہ پر اپنا باپ کا درجہ دادے سے مقدم ہے زیادہ قریب ہے اگر باب نہیں تو دادا دادے کے اتر پر دادے کو نہیں ملے گا اب یہ صورت ایک اور آگئی میں نے کہا تھا کہ ہم جیت دیکھیں گے پھر درجہ دیکھیں گے ہم نے جیت بھی دیکھ لی کہ یہ جیت اس کو معروم کرتی ہے یہ اس کو معروم کرتی ہے ہم نے درجہ دیکھا ہم نے کہا بیٹا پوتے کو باپ دادے کو دادا پر دادے کو معروم کرتا ہے ہم نے جیت بھی دیکھ لی درجہ بھی دیکھ لیا تیسرے ہم نے قوت دیکھنی ہے قوت یہ دیکھنی ہے کہ یہ دونوں بھائی ہیں جیت بھی ایک ہے تیسری جیت میں دونوں درجہ بھی ایک ہے یہ بھی بھائی ہے میت کا یہ بھی بھائی ہے لیکن قوت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے یہ قوی ہے یہ دعیف ہے اس کا دورہ رشتہ ہے یہ ماں اور باپ دونوں سے میت کا بھائی ہے اور یہ صرف باد کی نسبت سے بھائی ہے اب کیا ہوگا یہ پوری جیت نہیں تھی ہم نے ان کو دیکھا باپ دادہ پردادہ میت کا نہیں تھا صرف میت کا ایک حقیقی بھائی ایک علاتی بھائی موجود تھا اب ہم کیا کریں گے کیا دونوں کو برابر تقسیم کریں گے نہیں تقسیم کریں گے ہم حقیقی بھائی کو دیں گے علاتی کو نہیں دیں گے یہ ہم نے قوت کے اعتبار سے دیکھا اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی بتاتا ہوں یہاں بہن بھی آ سکتی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا اس کی ایک حقیقی بہن ہے اس کی ایک بیٹی یا پوتی ہے اور اس کا ایک علاتی بھائی بھی ہے آپ نے پڑھا کہ بیٹی پوتی کو تو ملتا ہے ایک بٹا دو اور بیٹی کو تیوہ حقیقی بہن کا بنتی ہے اسوہ بہن تو اسوہ بن گی اور ایک علاتی بھائی بھی موجود ہے اب بہن کو دیں گے یا بھائی کو دیں گے ہم بہن کو دیں گے کیونکہ بہن حقیقی ہے بھائی علاتی ہے یہ تین چیزیں بہت زبدست جہاد رکھنے والی ہیں جہت بھی درجہ بھی اور قوت بھی حقیقی بھائی علاتی کو معروم کر دے گا اس کے جاتے حقیقی بہن ہوتی وہ بھی علاتی بھائی کو معروم کر دیتی ان میں پھر آپ درجہ دیکھیں گے اب جب حقیقی بھائی نہیں ہے تو پھر ہم علاتی بھائی کو مال دے دیں گے ایک آدمی فوت ہو گیا اس کے یہ جیعتیں نہیں تھیں حقیقی بھائی بھی نہیں تھا علاتی بھائی تھا ہم سارا مال علاتی بھائی کو دیں گے علاتی بھائی کے ہوتے ہوئے حقیقی برتیجہ حقیقی برتیجہ ہوتا ہے جو حقیقی بھائی کا بیٹا ہو جو ماں باپ دونوں سے بھائی بنتا اس کا بیٹا اس کو نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ یہ نیچے ہے درجہ کے دواز سے اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کو ملے گا اب یہ دونوں آ جاتے ہیں کوئی آدمی مر گیا اس کا حقیقی بتیجہ بھی ہے علاتی بتیجہ بھی ہے یعنی حقیقی بھائی کے بیٹا بھی اب ہم کیا کریں گے وہی قوت کے دواز سے دیکھیں گے اس کو دیں گے اسے نہیں دیں گے اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کو اگر یہ ہے تو پھر ان کو نہیں ملے گا ہم نے صرف یہ تین درجہ جہاں پہ دیکھ لیے اب ہم آئے یہاں چوتھی کی طرف حقیقی چچا کون ہوتا ہے باپ کا جو سگا بھائی ہوتا ہے ماں باپ دونوں کے طرح سے علاتی چچا وہ ہوتا ہے اخیافی چچا نہیں بنے گا کیوں اس یہ کہ وہ ماں کی نسبت سے چڑتا ہے اور اسباب نفس میں میں نے آپ کو بتایا تھا مرد ہوگا اس کرمیہ کے درمیان کوئی عورت کا واسطہ نہیں آئے گا اخیافی چچا نہیں آئے گا جیسے اخیافی بھائی نہیں آیا تھا حقیقی چچا کو ہم دیں گے اگر حقیقی چچا لاتی چچا دونوں موجود ہیں ہم اس کو دیں گے اس سے نہیں دیں گے اگر یہ نہیں تو پھر اس کو اگر یہ ہے تو پھر ان کو نہیں ملے گا اگر یہ دونوں آجیں پھر اس سے ملے گا انہیں نہیں ملے گا اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کو ملے گا یہ ہے تو پھر ان کو نہیں یہ ہے تو پھر ان کو نہیں تو یوں ہم نے تینوں اعتبار سے دیکھ لیا ایک جہت دوسری جہت کو معروم کر دیکھی دوسری تیسری کو تیسری چوتھی کو پھر ہم درجہ دیکھیں گے پہلے درجہ والا دوسرے کو دوسرے والا تیسری کو پھر ہم قوت دیکھیں گے حقیقی بھائی علاتی بھائی کو معروم کر دے گا حقیقی بھتیجہ علاتی بھتیجے کو حقیقی چچے علاتی چچے کو معروم کر دے گا یہ تو بنادی طور پر چار جہتیں عام طور پر وراست کی کتب میں بیان کی جاتی ہیں ہم نے کہا تھا صحابہ فروض کو دیں گے جو بچ گیا وہ اسصحابہ میں تقسیم کر دیں گے لیکن ایک اور صورت بھی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پر دادا کی بھی اولاد موجود ہے ہم اس کو پانچمی جیت بنا سکتے ہیں وہ کیا لگتے ہیں مثلا پر دادا کی اولاد ہو مذکر اولاد تو وہ دادے کے بھائی ہوئے جو دادے کے بھائی ہیں وہ باپ کے چچے ہوئے تو ان کی بھی یہی تقسیم جیسے میت کا حقیقی چچا باپ کا حقیقی چچا باپ کا حقیقی چچے کے بیٹے باپ کے حقیقی چچے کے بیٹے حقیقی چچے کے بیٹے ان کی بھی منوان وہی صورت بنے گی اگر یہ چار جیتیں نہ ہو تو ہم پانچمی میں بھی جا سکتے ہیں یہاں تک کہ دادے سے اوپر جو دادا آتا سکر دادا اس کی اگر اولاد میں ایسی صورت آ جاتی ہے کہیں عام طور پر نادر ہے اتنا ممکن نہیں ہے لیکن ہو سکتا ایسا یہ صورت آ سکتی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے یہ پوری ایک صورت بن جائے گی جس کی یہ تقسیم ہوگی اصحاب فروض سے بچنے والا مال سارے کا سارا کل مال یہ لیں گے اور ان کے لینے کا طریقہ کا یہ ہو جائے گا جہت پھر درجہ پھر قوت کے دوارے سے دیکھیں گے اور اس کے بعد آسان ہو جائے گا ہماری علیہ السلام